بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کچھن میں کیا بننے جارہا ہے ہمارے کچھن میں بننے جارہیے لال لال چیماتروں کے ساتھ لال لال چٹنی تو ہمارے ساتھ رہیے گا چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ٹیماتر آدھا کلو لال لال چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ کو لینے ہو آپ لے سکتے ہیں لیکن لال ہونے چاہیے ٹیماتر لسن چاہیے ہمیں ایک پورا اور پیاس آئی ایک درمیانے سائز کی اور ثابت لال مرچے چاہیے ہمیں آدھا پاؤ ان کو بھی اچھے سے واش کر کے درائی کر لیے گا اور نمک چاہیے ہزوزائی کا دھنیا ثابت والا چاہیے ٹو ٹیبل اسپون اور ہمیں زیرہ چاہیے ون ٹیبل اسپون اور دھرہ دھنیا پادینے کی ہے ہمیں چاہیے ایک ایک بنچ ان کو آپ دھو کے کٹ کر لیے گا تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سو آئل بھی چاہیے ہوگا تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے اور ریسیپی بہت مزی کی ہونے والی ہے بہت مزی کی لگتی ہے یہ چاملوں کے ساتھ کی چڑی کے ساتھ بہت زبردست بنتی ہے یہ ریسیپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم پین کو چولے پر رکھ دیتے ہیں پین گرم ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے زیادہ آئل نہیں ڈالنا بس ہافٹ ٹیبل اسپون کے برابر آپ آئل ڈالنے اس کے اندر بس آپ کو پین گریز کرنا زیادہ اتنا یوز نہیں کرنا آئل آپ کو اور یہ ثابت لال مرچے ہیں ان کو آپ اچھے سے فرائے کر لیں اس کے اندر تھوڑا سا کلر آجائے اس کے اندر تھوڑا سا بلیک بلیک سا تاکہ کلر چین ہو جائے تو اس میں بھنا ہوا ٹیسٹ آتا ہے اس سے چٹنی کا ذائقہ اور دوبالہ ہو جاتا ہے بہت مزی کی بنتی ہے چٹنی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے چٹنی لیکن بہت مزی کی بنتی ہے اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تھوڑا سا فرائے ہو کے بنتی ہے نا تو یہ بہت مزی کی ریسے بھی بنتی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا ہلکی ہاتھ سے گھماتے رہے اور آج جو اپنی ہے نا سلو رکھنی ہے بلکل لائٹ آپ اس کو کرتے رہیں ہلکی ہاتھ سے گھماتے رہیں اور یہ پانچ منٹ نہیں لگیں گے آپ کی یہ ہو جائے کا تیار ایک دو منٹ کے اندر اب اس کو آپ ہم نکال لیں گے الگ اور ہم باقی کا سامان بھی ون بائی ون کرتے رہیں گے سلو بلکل ہلکی آج پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ بیچاری ایک رہے گی اس کو بھی ہم نکالی لیتے ہیں یہ کیوں پریشان ہو رہی کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا پین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ہم نکال لیں گے تو اب ہم کریں گے دوبارہ سے پین کو چولے پر رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ٹھی مارٹر جو ہم نے دھو کے خوشک کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی پین میں ڈال دیں گے بیچاری اتنے گرم گرم پین میں چلے گئے اور یہ چھل رہے ہیں اور ان کو بھی ہمیں سیکنا ہے اچھے سے ان کی بھی جو اوپر کے کپڑے یا نا جو یہ ریڈ ریڈ پینے ہیں ان کو بھی ہمیں جلا دیں گے تھوڑے سے تب ہماری چٹنی میں زائقہ آنے والا ہے اور اتنے مزی کی کوئی چٹنی ہے نا اتنا اس کو ہم فرائے کریں گے اس کی سکین جو ہے نا ہم ہاتھ سے یوں ہی اتار لیں تو بس یہ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہو ہی جائیں گے تھوڑا 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 ٹائم لگتا ہے ہر کام کے لئے اور صبر جس چیز میں ہو اس صبر کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے نا لیکن یہ چٹ پٹا ہوگا کھٹ مٹھا سا تو بس اب آپ دیکھیں یہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ٹی مارٹر اور ہر چیز کو انجوائے کر کے بنانا چاہیے بورنگ لائف کی طرح نہیں گزارنی چاہیے آپ کوئی بھی کھانا بنایا ہے تھوڑا سا انجوائیمنٹ دینا چاہیے اس کے لئے دیکھیں یہ ہو گیا نا چھل کے خود ریموف ہو رہے ہیں بس ہم ہلکا سا ہاتھ بھی لگائیں گے نا تو یہ ہٹ جائیں گے چھل کے آسانی سے تب تک یہ تھنڈے ہوتے ہیں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں تو اب پھر ہم نے پین چولے پہ رکھ دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا جو ہم نے صاف کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہلکا سا ہم کر لیں گے اس ہی آئل میں کر لیں گے اس میں پین میں اتنا آئل لگا ہوا تھا کہ ہمارا دوسرا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا ہم اس میں زیادہ آئل یوز نہیں کرنا بس ہاف ٹیبل اسپون میں سارے کام ہو جائیں گے اس میں ہی ہم زیرہ ڈال دیں کیونکہ وہ بچارہ تھوڑا سا تھا اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو میں بھی اکیلا رہ جاؤں گا تو ہم اسے بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ زیادہ ٹائم ہی لے گا کیونکہ یہ بہت ہلکے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں سائز کے تو یہ آسان ہی سے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بس تھوڑا سا ہم کریں گے اور یہ بھی ہمارا تیار ہے تو آگے آپ چلتے ہیں جو ہمارا ٹیمارٹری کی چلکی ہم نے اتار لیا ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے تو بس ہم چٹنی کی طرف چلتے ہیں اب آپ نے لینا ہے ایک جگ جس پہ ہم بنائیں گے چٹنی آپ سیل پہ بھی بھی سکتے ہیں سلکہ ذائقہ اب نہیں ہوتا ہے بہت مزی کا بنتا ہے لیکن اب آگے ہیں مشین ہیں آج کل تو پھر مشین میں ہی سارے کام ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے سب ڈال دیا اس کے اندر یہ ثابت مرچی میں ڈال دیئے دھنیا اور زیرا جو ہم نے بھونا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے ون بائ ون ہم سپان ڈال دے چلے جائیں گے اس میں لسن ڈال دیا ہم نے نمک بھی ڈال دیا اور اب اس میں ہم جائے گے ٹی ماتر یہ دیکھیں چھل کے اتار گئے یہ اتنے سوفٹ ہے آپ کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے تو ایسی ہاتھ سے یوں ہی ڈال دیا تھے یہ آرام سے بہت سوفٹ ہے تو آپ کی جوسر کو کشنی ہوگا کیونکہ بہت نرم ہے اگر کوئی کڑک چیز ہوتی ہے کڑک ٹیماتر ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا کٹ کر کے ڈالیں تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا پانی بھی ہم ڈال دیں گے چل کے نکالنے میں جو نکال آیا تھا تھوڑا بہت اس میں ڈالیں گے ہر ادنیا پودینہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا چھوٹا چھوٹا وہ بھی اسی میں ہی ڈال دیں گے اور یہ اب جائے گا پسنے کے لیے اور یہ گرین گرین ہر ادنیا بہت زبردست لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا اس کے پر کیوں نہ پیاس جال دی جائے تھوڑا سا اور کلر فٹ کر دیا جائے ریڈ گرین یلو وائٹ پنگ کا اثنی کلر اب اس کو ہم پیسیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے فائنل لک اس کا یہ دیکھیں ڈکن لگایا ڈکن کھلا چٹنی تیار ونٹوں میں اور یہ ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو چلیں جلدی سے کھجڑی بنائیں دال چامل بنائیں تہاری بنائیں مٹر پلاو بنائیں اس کے ساتھ یہ پیش کریں انشاءاللہ آپ کو مٹر پلاو کی ریسپی دوں گی چٹنی کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنے بہت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ